بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آج ہم اسم کی چوتھی حالت یعنی اعراب کے بارے میں پڑھیں گے العرابو سٹیٹس عربی میں اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں حالت الرفع حالت النصب اور حالت الجر ہم نے اسم شروع کیا تھا سب سے پہلے غصت کے ساتھ اور ہم نے دیکھا ہے کہ غصت کے تبار سے اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہر اسم کو نکرہ کنسیڈر کیا جائے گا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ہر اسم جو ہے وہ مذکر ہوگا جب تک کہ اس کا معنیت ہونا ثابت نہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم نے عدد کے بارے میں پڑھا اور اس میں یہ دیکھا کہ جو بھی اسم ہوگا وہ واحد ہوگا جب تک کہ اس کا مطنع یا جمع نہ بنایا جائے اور آج ہم دیکھیں گے سٹیٹس یعنی علی عراب میں کہ عربی زبان میں ہر لفظ جو ہے وہ حالت و رف میں ہوگا ہر لفظ جو ہے وہ حالت و رف میں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ کسی وجہ سے حالت و نسب یا حالت و جر میں تبدیل نہ ہو جائے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہم دیکھیں گے کہ ہر لفظ جو ہوگا وہ حالت و رف میں ہوگا اور وہ جب بھی حالت و نسب یا حالت و جر میں ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اسم بغیر کسی ریزن کے حالت و نسب یا حالت و جر میں نہیں ہو سکتا حالت و رف یعنی نومنیٹیو یا سبجیکٹیو کیس حالت و نسب یعنی اکیوزیٹیو اور ابجیکٹیو کیس اور حالت الجر یعنی after the preposition یا possessive case اب رف نسب اور جر کا کیا مطلب ہوتا ہے رفعن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا جیسے ہم کہتے ہیں رفع الیدائین تو ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز کے لیے دو ہاتھوں کو اٹھانا اس کو کیا کہیں گے رفع الیدائین ہاتھوں کو اٹھانا اسی طرح سے نسب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑنا to erect something in the ground کسی چیز کو زمین میں گاڑنا جیسے کہتے ہیں کہ اس نے جھنڈے گاڑ دیئے اور جر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گسیٹنا to drag something جیسے آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے اور آپ اس کو ایک روم سے دوسرے روم میں لے جانا چاہتے ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لیکن وہ بہت بھاری ہے آپ اور اٹھا نہیں سکتے تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ اسے drag کریں گے یعنی گسیٹ کے لے جائیں گے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تاک اس لئے ہم اس کو کہتا ہے حالت و رفر نسب اور جر اسی طرح سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہمارا جو status ہوتا ہے وہ daily basis پہ ہم اس کو update کرتے ہیں change کرتے ہیں کبھی ہم online ہو جاتے ہیں کبھی offline ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارا status ہوتا ہے اسی طرح سے social status ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ marriage ہوتا ہے یا unmarriage ہوتا ہے یعنی شادی شدہ ہوتا ہے یا غیر شادی شدہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو عربی کے الفاظ ہیں ان کا بھی status ہوتا ہے یا تو یہ rough ہوتے ہیں یا یہ نسب ہوتے ہیں یا یہ جر ہوتے ہیں اور آسان طریقے سے ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے جب ایک بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا energy level بہت high ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ حالت رفر میں ہوتا ہے اور جب وہ تھوڑا سا دن گزرتا ہے اور جب midday ہوتا ہے یعنی دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا تھک جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اب وہ بندہ حالت نسب میں ہے اور جب شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے تھک جاتا ہے تو وہ بالکل لیٹ جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو rough ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا یا کسی چیز کا اٹھا ہوا ہونا نسبن کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گھڑنا یا اس کا گھڑا ہوا ہونا اور جرن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا یا اس چیز کو ڈرائگ کرنا جب ہم ایراب کی بات کرتے ہیں تو اردو میں بھی ہم ایراب لگاتے ہیں اور جب ہم سکولوں میں پڑھتے تھے تو سب سے مشکل شاید question یہی ہوتا تھا کہ ایراب لگائے تو جب ہم بات کریں گے ایراب کی اردو میں اور جب ہم کہیں گے کہ کتاب تو ہم کتاب کی اوپر جو ہے وہ کیا ایراب لگائیں گے basically ہم کاف کی نیچے کیا لگائیں گے زیر اور تا کی اوپر کیا لگائیں گے زبر اور جو آخری letter ہوتا ہے یا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ اردو میں عام طور پر ہم اس کو نہیں پڑھتے یا وہ ساکن ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے تو یہ ایک کتاب ہے ہم نے ending کی اوپر اس کا کچھ بھی نہیں پڑھا تو اردو میں جو ہے وہ لفظ کی ending کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن جب ہم عربی میں عراب کی بات کرتے ہیں تو عربی میں عراب میں جو ہے وہ اسم کی ending ہی سب کچھ ہوتی ہے it's all about the ending of the noun جب بھی ہم عربی میں عراب کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم عراب کی جو ending ہے اس کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم کہیں گے کتابن اور کتابن اور کتابن ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے اردو میں ہم نے کہا اور عربی میں ہم کہیں گے ہادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے اب جب ہادہ اس سے پہلے لگائیں گے ہادہ کتابن تو نہ ہم اس کو ہادہ کتابن پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو ہادہ کتابن پڑھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کیوں کتابن 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 پڑھیں گے انشاءاللہ یہ جب ہم آگے اپنا کورس شروع کریں گے تو یہ ساری چیز انشاءاللہ ہمارے لیے کلیر ہو جائیں گی تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اردو میں عراب اور عرب میں عراب بہت ڈیفرنٹ ہے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اردو میں عراب کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف کے شروع میں کیا ہے اور میڈل میں کیا ہے اور اینڈ پہ اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جاتا لیکن جب ہم عربی میں عراب کی بات کرتے ہیں تو عربی میں صرف اور صرف حرف کی اینڈنگ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی اوپر اینڈنگ کیا آ رہی ہے کیا تنوین ہے دو زبر ہے دو پیش ہے یا دو زیر ہے اسی طرح سے ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر بھی آ سکتی ہے لفظ الجلالہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسم کی جو ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں عرف، نسب اور الجر تو تین حالتوں کو بیان کرتے وقت ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہوگا لفظ الجلالہ اور لفظ اللہ نہیں ہم جو ہے وہ لفظ کیا استعمال کریں گے لفظ الجلالہ جب بھی ہم سٹیٹس کی بات کریں گے عراب کی بات کریں گے تو ہم لفظ اللہ نہیں بلکہ لفظ الجلالہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ جو ہے وہ مرفوع ہے یا حالت الرفع میں ہے اللہ جو ہے وہ حالت نسبے ہیں اور اللہ جو ہے وہ حالت جرمے ہیں والعیاد باللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے اس لئے جب بھی ہم جب بھی کسی بھی سنٹینس میں آیت میں جب بھی ہم انیلیسز کریں گے تو ہم جو ہم یوز کریں گے لفظ الجلالہ یا ہم کہیں گے اسم الجلالہ ہم انیلیسز کرتے وقت کبھی بھی لفظ اللہ استعمال نہیں کریں گے اور اسی طرح سے جب بھی ہم لفظ اللہ استعمال کریں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعالیٰ اس کو تعالیٰ نہیں پڑھنا پلیز یہ ہم نے ضرور اس کے ساتھ کیوں کہ اللہ پاک کی شان کے مطابق جو بھی اور اردو میں اگر ہم کہہ رہے ہیں تو میکسیمم اور منیمم جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ تعالی یا اللہ پاک کہنا چاہیے یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے ایراب کیا ہے جی سٹیٹس اور پہلے میں نے لکھا تھا حالت الرافع حالت نسب اور حالت الجر اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع منصوب اور مجرور اردو میں ہم کہتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا اب سونا کیا ہوتا ہے سونا like it's a state ٹھیک ہے اور جب ایک بندہ اس state میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ سو رہا ہے تو سونا different چیز ہے اور ایک بندے کا اس state میں ہونا different چیز ہے اس حالت میں ہونا different چیز ہے اسی طرح سے اگر آپ کہیں کہ یہ کھانا ہے تو کھانا ایک چیز ہے جو کہ itself ہے اور جب کہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس وقت اس کی state change ہو جاتی ہے اسی طرح سے عربی میں جو الفاظ ہوتا ہے پہلے ہم نے کہا ہے کہ اسم جو ہے وہ حالت اور رف میں ہوگا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا اور اب ہم جب وہ اسم اس حالت میں آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ اسم کیا ہے وہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو جب بھی وہ اسم اس حالت میں آ جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اسم جو ہے مرفوع ہے منصوب ہے اور مجرور ہے جو مرفوع اسم ہوتا ہے اس کے آخر پہ عام طور پہ جو ہے وہ پیش آتی ہے بلکہ اس کے آخر پہ پیش آتی ہے اور یاد رکھیں پلیز کہ آج کے سبق میں ہمارا جو ہم جو فوکس کریں گے وہ صرف اور صرف واحد اسم پہ ہوگا اب ہم نے واحد پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اسم کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں فوکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے کے لیسن میں ہم مطنع اور اس کے بعد جمعہ پہ فوکس کریں گے تو اسم الجلالہ جب بھی مرفوع ہوگا تو ہم کہیں گے اللہو اور یہ مرفوع ہوگا پیش کے ساتھ اور جب بھی یہ منصوب ہوگا اسم الجلالہ یا لغز الجلالہ تو یہ بن جائے گا اللہ اور اسی طرح سے جب اسم الجلالہ مجرور ہوگا تو یہ بن جائے گا اللہ ہی تو یہاں پہ جو ہے وہ زیر آ جائے گی تو پیش کے ساتھ مرفوع اور زبر کے ساتھ منصوب اور زیر کے ساتھ مجرور اسی طرح سے تنویل ہم نے پڑھی ہے کہ دو پیش دو زبر اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں تو جس حرف کے انڈ پر تنوین ہوگی دو پیش کے ساتھ وہ ہوگا مرفوع جیسے محمدن اور جب اس کے اوپر زبر یا دو زبر ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے محمدن اور یہ منصوب ہو جائے گا اور جب اس کے ریچے دو زیر ہوگی تو یہ بن جائے گا محمدن اور یہ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا تو واحد اسم بسیکلی مرفوع منصوب اور مجرور یا تو یہ پیش زبر یا زیر کے ساتھ ہوگا اور یا یہ جب مرفوع ہوگا تو دو پیش کے ساتھ اور جب منصوب ہوگا تو دو زبر کے ساتھ اور جب یہ مجرور ہوگا تو دو زیر کے ساتھ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ لفظ محمد جب بھی ہم کہیں گے تو جب بھی ہم اس کو ریفر کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو پھر ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جب ہم ایک عام اسم کی بات کریں گے جو کہ کسی بھی شخص کے نام ہو سکتا ہے تو پھر دیفنیٹلی ہم اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہیں گے واحد اسم کا اعراب جو ہے یا تو وہ پیش زبر اور زیر سے ہوتا ہے یا تنوین سے یا تنوین سے جیسے دو پیش دو زبر یا دو زیر سے ظہر کیا جائے گا اب دیکھیں جی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ الجلالہ کا جو اعراب ہے یہاں پہ پیش ہے اور یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے اور اسی طرح سے اکبرو کے اینڈ پہ بھی پیش ہے اور اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ بھی مرفوع ہے تو یہ دونوں جو ناؤن ہیں یہ مرفوع ہیں پھر اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ان اللہ خبیر بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جاننے والا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم الجلالہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یہ منصوب ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہی اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں تو یہاں پہ اسم الجلالہ جو ہے یہ اس کے نیچے زیر ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے اب ہمیں صرف ابھی تک یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ جب اس کے اوپر پیش ہوگی تو یہ مرفوع ہوگا زبر ہوگی تو منصوب ہوگا اور زیر ہوگی تو مجرور ہوگا میں نے آپ کو بتایا یا مجرور ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے یہاں پہ لفظ الجلالہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے انہ ہے انہ کے بعد جب بھی ناؤن آتا ہے تو اس کے اوپر سنگلر ناؤن جب مفرد ناؤن آئے گا تو اس کے اوپر زبر ہوگی اور اسی طرح سے جب بھی ہم حرف جار با استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ناؤن جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ناؤن جو ہے مجرور ہوتا ہے اور یہ اگر ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں بھی آ رہی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں اپنے کورس میں پڑھیں گے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد جو ہے یہ مرفوع ہے اور یہاں پہ مرفوع کس طرح سے ہے اس کی اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے سبحانہ وتعالی پھر آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحانہ وتعالی تو یہاں پہ جو محمدن کا اعراب ہے وہ دو زبر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب ہے اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد تو ہم جب سٹاپ کرتے ہیں تو محمد کہتے ہیں لیکن جب ہم کنٹینیو کریں گے تو ہم کہیں گے محمدن یا اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج یا عطا فرما تو اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لفظ یا کلمہ یا اس محمد ہے یہاں پہ اس کی اوپر دو پیش ہے تو یہ مرفوع ہے یہاں پہ اس کی اوپر دو زبر ہے تو یہ منصوب ہے اور یہاں پہ اس کی دیچے دو زبر ہے تو یہ مجرور ہے یہاں پہ دو زبر ہے انہ کی وجہ سے انہ کے بعد بھی جب اسم آتا ہے تو وہ منصوب آتا ہے یعنی اس کی اوپر زبر یا دو زبر آئے گی اور یہاں پہ یہ مجرور اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک حرف جر ہے اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں اور حرف جر کے بعد ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اعراب کی تعریف کیا ہوگی اعراب کی تعریف ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی تو آپ دیکھیں کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے یعنی جو لفظ ہے اس کا معنی تبدیل نہیں ہوا فر ایک زمپل محمدن 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 اس کا اگر ترجمہ آپ دیکھیں تو یہ محمد ہی رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن کیا ہوئے کہ اس کا سٹیٹس چینج ہوئے ہے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا یہاں پہ جو ہے اس کا عراب آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اس کی اوپر دو پیش ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کی اوپر دو زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے اور یہاں پہ اس کی اوپر نیچے دو زہر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے تو معنی تبدیل نہیں ہوا لیکن اس کی کیس اینڈنگز یا جو ناؤن کی اینڈنگ ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور ساری عرب ایک زبان انشاءاللہ اسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو عرب کی سمجھ آگی تو انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کی سمجھ آ جائے گی اسم کے آخر پر جو حرکات ہوتی ہیں ان کا عمل کیا ہے یعنی جو اس کے اوپر دو مطلب تنوین ہم نے دیکھی ہے دو زبر دو پیش دو زبر دو زیر دیکھی ہے تو کیا اس کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے کیا اس کا کوئی فنکشن بھی ہوتا ہے عمل بھی فنکشن تو الفاظ کے آخر پر جو حرکات آتی ہیں حرکات کے پتہ ہیں آپ کو زیر زبر پیش اور اسی طرح سے تنوین کو بھی حرکات میں شامل کرتے ہیں یعنی دو پیش دو زبر اور دو زیر وہ الفاظ وہ الفاظ کی عمل کو ظاہر کرتی ہیں تو یہ جو حرکات ہوتی ہیں یعنی زبر زیر پیش یہ اس کی عمل کو ظاہر کرتی ہیں جیسے ہمارے پاس ایک سنٹرنس ہے زید نے حامد کی مدد کی زید نے حامد کی مدد کی اب ہم اردو سپیکرز ہمیں پتا ہے کہ کون کس کی مدد کر رہا ہے تو ہم ہمیں اس میں مطلب پتا چل گیا کہ زید جو ہے وہ حامد کی مدد کر رہا ہے لیکن عرب میں ہمیں کیسے پتا چلے گا تو عرب میں it's very simple دیکھیں جی ہم کہیں کہ ساعدہ ساعدہ مطلب ہوتا ہے help کرنا ناصرہ بھی help کرنا ہوتا ہے جیسے لیکن وہ بڑے لیول کی help ہوتی ہے جیسے ناصر اللہ کی مدد تو ساعدہ کا مطلب ہوتا ہے everyday جو ہم ہر روز ایک دوسرے کی help کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ساعدہ زیدن حامدن اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدد کرنے والا کون ہے اور مدد کس کی کی گئی ہے تو اگر آپ دیکھیں زیدن تو اس کی اوپر دو پیش ہے اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس ناؤن کی اوپر دو پیش ہوگی وہ فائل ہوگا یا وہ عمل کرنے والا ہوگا تو اب یہاں سے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ جو زید ہے وہ مدد کرنے والا ہے تو وہ اس نے وہ مدد کرنے والا ہے اور جس کی مدد کی گئی ہے اگر آپ اس کی اینڈنگ دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے زبر ہے یا دو زبر ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ منصوب ہے یعنی یہ نصب ہے تو مرفوع جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو حال طرف میں یعنی جو کہ سٹینڈنگ ہو یا کھڑا ہوا ہو یا جو کوئی کام کر رہا ہو تو جیسے زیدن کام کر رہا ہے تو ہم زیدن کہیں گے کہ ہم پیش کی وجہ سے ہم کہیں گے یا تنوین کی وجہ سے یعنی دو پیش کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ زید جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے اور حامد جو ہے اس کی مدد کی گئی ہے اب آپ بہت کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حرکات کی وجہ سے میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ حامد نے زید کی مدد کی اب یہاں کیا ہو گیا یہاں معاملہ چینج ہو گیا یہاں پہ آپ مدد کرنے والا کون ہے حامد ہے اور کس کی مدد کی گئی زید کی اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اور آپ فگر اٹھ کر سکتے ہیں کہ حامد کی انڈنگ کیا ہوگی اور زید کی انڈنگ کیا ہوگی تو آپ فگر اٹھ کر سکتے ہیں کہ حامد کی انڈنگ کیا ہوگی ہم کہیں گے ساعدہ حامد زیدن حامد زیدن کیونکہ اب جو مدد کرنے والا ہے وہ حامد ہے حامد مدد کرنے والا ہے تو جو مدد کرنے والا ہوگا وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا جو بھی کوئی عمل کرنے والا ہوگا دور ہوگا جو کہ کام کر رہا ہوگا تو وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا اور جس کے اوپر کام ہوگا یا جس کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو وہ دو زبر یا زبر کے ساتھ آئے گا تو ہم کہیں گے ساعدہ حامدن زیدن حامد نے زید کی مدد کی اب ہم اگر اس میں تھوڑی سی اور انفرمیشن کا بھی اضافہ کرنا چاہیے یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے مرفوع بھی دیکھ لیا اور منصوب بھی دیکھ لیا لیکن مجرور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تو اگر ہم مجرور کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ ہوگا بلال نے میدان میں محمود کی مدد کی اب مدد کرنے والا کون ہے بلال مدد ہوئی کس کی ہے محمود تو بلال کی انڈنگ کیا ہوگی بلال کی اوپر دو پیش آئے گی یا دو زبر آئے گی بلال کی اوپر کیا آئے گی دو پیش کیوں کیونکہ بلال مدد کرنے والا ہے اور محمود کی اوپر کیا آئے گی دو زبر کیوں کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے اچھا مدد ہوئی کہاں پہ ہے میدان میں رائٹ تو اردو میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں میں انگلیش میں ہم کیا یوز کرتے ہیں ان اور عربیق میں ہم کیا یوز کریں گے فی عربیق میں ہم کیا کہیں گے فی ہم کہیں گے ساعدہ بلال محمودن فی الملعبی فی الملعبی تو آپ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملعب کی نیچے زیر ہے اور زیر کس لیے فی کی وجہ سے تو ساعدہ بلال محمودن فی الملعبی بلال نے میدان میں محمود کی اور محمود کی بسیکلی محمود کی مدد کی اب بلال اور محمود کی پوزیشن چینج بھی ہو سکتی ہے ان کی پوزیشن چینج بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ساعدہ محمودن بلالن اگر ان کی پوزیشن چینج بھی ہو جائے تو it doesn't matter اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بلال یہاں پہ آ جائے اور محمود یہاں پہ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ جہاں پہ دو پیش ہوگی وہ فائل ہوگا اور جہاں پہ دو زبر ہوگی وہ مفعول ہوگا یعنی فائل کام کرنے والا اور مفعول جس کی اوپر کام ہو تو دو پیش ہوگی تو وہ دور ہوگا اور ان کے اگر جگہ تبدیل بھی ہو جائے تو it's okay اس کے میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کے میننگ چینج نہیں ہوں گے وہ یہی رہیں گے جب ہم کہیں گے سعدہ محموداً بلال فی الملابی تو مطلب یہی ہوگا کہ بلال نے میدان میں محمود کی مدد کی اب قرآن پاک سے یہ ورس ہے قتل داوود جالوتا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ قتل کرنے والا کون ہے اور کس کو قتل کیا گیا ہے تو پیش ہوگی یا دو پیش ہوگی تو وہ دور ہوگا تو جب ہم پیش دیکھیں گے یا دو پیش دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے مرفوع کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے اور جس کے اوپر کام ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگی زبر ہوگی اور ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے تو قتل داوود جالوتا اب ترجمہ انشاءاللہ قتل کا مطلب ہوتا ہے کہ مارنا یا قتل کرنا تو ہم ترجمہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں آنسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ داوود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا یا کر دیا تو اب الحمدللہ قرآن پاک کی ورڈ صاحب کے سامنے ہیں اور اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ داوود کا جو ہے وہ اس نے اس کو ہم کیوں کہا رہے ہیں کہ قتل کیا اور جالوت ہم کیوں کہا رہے ہیں کیونکہ داوود جو ہے وہ مرفوع ہے اور جالوت جو ہے وہ منصوب ہے اور پلیز ریمیبر یہ جو ہم جملہ کی بات کر رہے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے یعنی جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے عربی میں صرف جملہ کی دو اقسام ہوتی ہیں یا تو وہ فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ ہوتا ہے جو جملہ اسمیہ ہوگا وہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا اور جملہ فعلیہ ہوگا وہ فعل کے ساتھ شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی بہت آسان ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ادردندہ قرآن تو اگر ہم نے خدا نہ خواہ سے اس کو قتل داوود جالوتو تو اس کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اس لیے ہم نے اس کے اوپر پورا پورا دھیان دینا ہے جی پیش اور زیر سے اتنا فرق پڑھ دیاتا ہے اب یہ دیکھ لیں آپ اور عربیق میں یہی جو ہے اسلوب اور یہی قائدہ جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس قائدے کے اوپر ہمارے پاس قرآن پاک میں کوئی گنجاش نہیں ہے ہم غلط بول سکتے ہیں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں ہم اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ قرآن پاک میں زیر زبر اور پیش کی غلطی نہیں کر سکتے جانتے بوچھتے ہیں اگر انوینگلی ہو گئی تو ہم اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی غلطی سے تو ہمیں معافرما دینا لیکن اگر آپ اس کو صحیح سے پڑھیں گے اور دیکھ کے پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیر زبر اور پیش کی غلطی نہیں کرنی اسم کی حالتیں تو اب یہ دیکھیں کہ اسم جو ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں اور اس میں یہ اس کی جو پہلی حالت ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں منصرف اسماء منصرف اسماء انگلیش میں بہت آسان ہے ہم اس کو کہیں گے فلیکسبل اور ہم اس کو فلیکسبل کیوں کہیں گے کیونکہ یہ تین عرابی حالتوں میں انفیکٹ اے عرابی حالتوں میں زیر کے ساتھ پڑھیں گے زبر کے ساتھ عراب ہو جائے گا تو قالت الارابو وہ بیڈونز ہو جائیں گے یہ تین عرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں اور یہ تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو جی ہمارا مسئلہ یہیں پہ حل ہو گیا کہ ایٹی فائی پرسنٹ اسماء جو ہیں وہ منصرف ہیں یعنی ان کی اوپر تنوین آئے گی بہی خوشی کے ساتھ آپ ان کی اوپر تنوین لگا سکتے ہیں تو جب وہ مذکر ہوگا جیسے مرفوع ہوگا تو ہوگا مسلمن اور جب منصوب ہوگا تو یہ ہوگا مسلمن اور جب مجرور ہوگا تو یہ ہوگا مسلمن اب یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب اسم منصوب ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ سنگلر یعنی واحد اسم کی بات کر رہے ہیں جب بھی واحد اسم منصوب ہوگا تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا اور جو دو زبر ہوتی ہے وہ الف سے پہلے آتی ہے دو زبر الف سے پہلے آتی ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک الف کا اضافہ کریں گے جب بھی ناؤن منصوب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واحد ہو اور مؤنف میں مسلمتن 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 اب دیکھیں ابھی سے ہم نے اس کے ایکسپشن بھی دیکھ لی ہے میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا ہے کہ عرب میں اسے لینگویج اور لینگویج میں ایکسپشن سرور ہوتی ہیں تو یہاں پہ ایکسپشن یہ ہے کہ جی اگر تو ناؤن تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہوگا تو پھر ہم اس کے آگے الف ایڈ نہیں کر سکتے یہ غلطی ہوگی تو تا مربوطہ کے ساتھ ہم الف ایڈ نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ اگر ناؤن ہے جیسے مسلم ہے کافر ہے مؤمن ہے تو پھر جب یہ منصوب ہوگا تو اس کے آگے ہم الف کا اضافہ کریں گے اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو سلائیڈ میں نہیں ملے گا یہ آپ کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنا ہوگا تو اسم کے حالتوں میں جو پہلی حالت ہے اسم جو ہوتا ہے وہ منصرف منصرف ہوتا ہے اور اس کو ہم انگلیش میں فلیکسبل کہیں گے اور فلیکسبل اس لیے کہیں گے اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو like trip tot کہتے ہیں لیکن فلیکسبل زیادہ آسان ہے اور 85% جو ہیں ناؤن عربی میں جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں تو پہلی حالت کون سی ہوگی منصرف پھر اس کے بعد دوسری حالت جو ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں غیر منصرف عربی میں بہت ہی آسان ہے کسی بھی چیز کا opposite بنانا ہے اس سے پہلے غیر لگا دیں جیسے مسلم اور غیر لگا دیں تو وہ بن جائے گا غیر مسلم یعنی نون مسلم بن جائے گا لیکن غیر کے بعد یاد رکھیں کہ ناؤن ہمیسہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے غیر منصرف اسماء تو یہ تین عربی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں اب دیکھیں حالتیں تو ہر اسم کی تین ہی ہوں گی نہ چار ہوں گی نہ دو ہوں گی حالتیں ہمیشہ تین ہوں گی کون سی ہوں گی مرفور منصوب اور مجرور حالتیں ہمیشہ اسم کی تین ہوں گی لیکن شکلیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تین حالتوں میں تین شکلیں ہوں گی اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تین حالتوں میں دو شکلیں ہوں گی اور یہ جو ہے تقریباً سریٹین پرسنٹ یعنی تیرہ پرسنٹ اسماں ہیں جیسے مذکر میں آپ دیکھیں ابراہیم ابراہیما ابراہیما تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی پیش اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں منصوب میں تو یہاں بھی پیش ہے اور اگر آپ مجرور میں دیکھیں تو یہاں بھی زبر ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ اس کی تین حالتوں میں کتنی شکلیں ہیں دو شکلیں ہیں کیسے دو شکلیں ہیں یہ دونوں ایک شکل ہو جائیں گے اور اسی طرح سے ایک شکل یہ ہوگی تو ٹوٹل دو شکلیں ہوں گئی اور اسی طرح سے جب معنف کی بات کریں گے تو زینبو زینبہ زینبہ یہ بھی اس میں بھی سیم چیز ہے کہ زینبو مرفوع ہے زینبہ منصوب ہے اور زینبہ مجرور ہے اب یہ اس کی جو دو شکلیں کیوں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ اس کی دو شکلیں کیوں ہیں اور آخری جو ہے مبنیون یعنی فکسٹ ناؤن تیسری ناؤن کی قسم وہ ہے جو فکسٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مبنیون یہ تین عرابی حالتوں میں ایک شکل اختیار کرتا ہے اور یہ بہت ہی کم اسماع ہے عربی زبان میں تقریباً only two percent یعنی یہ rough estimate ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے اس میں hard and fast rule نہیں ہے کہ دو پرسنٹ ہی ہوں گے لیکن بہت کم ہوتے ہیں تو مذکر میں اگر آپ دیکھیں تو موسا مرفوع ہوگا تو موسا منصوب ہوگا تو موسا مجرور ہوگا تو موسا موسا عیسی اسی طرح سے ان کی جو ہے وہ ending change نہیں ہوگی تو یہ ایک ہی شکل اختیار کریں گے اب اس کی کوئی اور شکل نہیں ہوگی اور اسی طرح سے بشرا دیکھتے ہیں کہ بشرا جو ہے یہ الف مقصورہ پر ختم ہو رہا ہے feminine ہے تو بشرا 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 جب مرفوع ہوگا تو یہ بشرا ہوگا منصوب ہوگا تو بھی بشرا ہوگا اور مجرور ہوگا تو بھی بشرا ہوگا تو الحمدللہ آج ہم نے عراب کے بارے میں بھی اور اسم کی چوتھی حالت کے بارے میں بھی پڑھ لیا اور ہم نے دیکھا کہ عراب کی جو ہے وہ تین states ہوتی ہیں مرفوع منصوب اور مجرور اور واحد اسم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ دو پیش دو زبر یا دو زیر کے ساتھ یا ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر کے ساتھ مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا اور اسی طرح سے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ flexible ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے اور منصرف میں اس کی تین عرابی حالتوں میں تین شکلیں ہوتی ہیں اور جب وہ غیر منصرف ہوتا ہے تو تین عرابی حالتوں میں اس کی عرابی حالتوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں اور جب وہ مبنیون ہوتا یعنی فکسٹ ہوتا ہے تو پھر تین اعرابی حالتوں میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا انشاءاللہ اعراب مکمل ہو گیا اور ابھی مثنہ کا اور جمع کا باقی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و آتو بیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو